اسلام علیکم میرا نام ہے بھومد حاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ای برڈز کون سا پرندہ زیادہ منافع دیتا ہے؟ تقریباً ہائر نئے شوکین کا یہی سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب میں کچھ اس طرح دینا پسند کروں گا کہ جتنا گھڑ اتنا میٹھا آپ جتنی مہنگی نسل رکھیں گے اور جتنی زیادہ تعداد میں رکھیں گے اتنا ہی پرافٹ ہوگا حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ اسٹریلیند ہوتے جو قیمت میں کم ہوتے ہیں ان کی بھی اگر اچھی تعداد آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اچھا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کام میں نئے ہیں تو اپنی نیت اچھی رکھیں اور تجربے کے لیے سستی نسل رکھیں یعنی اسٹریلین کے کچھ پیرز رکھیں لاو برڈ کے کچھ پیرز اور کاکٹل کے بھی یعنی آپ سستی ورائیٹی رکھیں اس کو اچھی طرح سے پال لیں اس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ان کا بریڈنگ سیزن کب ہوتا ہے کس عمر میں بریڈ کرتے ہیں عام بیماریاں کیا آتی ہیں ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ آپ یوٹیوب سے جتنی مرضی ویڈیوز دیکھ لیں جو انسان کا خود تجربہ ہوتا ہے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہوتی مختصر یہ کہ اگر آپ کو پرندے رکھنے کا کوئی تجربہ نہیں تو آپ پہلے تجربہ حاصل کریں تجربہ حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسٹریلینز، لابرڈز، کاکٹیلز وغیرہ رکھیں اگر تجربہ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ جتنی مہنگی نصر رکھیں گے اور جتنی زیادہ تعداد میں رکھیں گے آپ کو اتنا ہی پرافٹ ہوگا اکثر نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مہنگی ہونے کے باوجود بہت حساس ہوتی ہیں یعنی ان میں بیماری کافی جلد آ جاتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ ایسی نصر رکھیں جس سخت جان ہو یعنی جس کا مدافتی نظام امیون سسٹم اتنا اچھا ہو کہ وہ سردی گرمی اور چھوٹی موٹی بیماری کو برداشت کر سکے میں بزاتے خود جس نسل کو ترجیح دیتا ہوں وہ کم قیمت میں دیسی توتا میڈ رینج یعنی درمیانی قیمت میں رات ہوتا اس سے اوپر مہنگی نسلوں میں ایمیزان گریے کاکاٹو اور مکاو نسلیں ہیں کیونکہ دیسی توتا پاکستان میں عام پایا جاتا ہے اس لیے یہ پاکستان کے ماحول کو اچھی طرح برداشت کر سکتا ہے اور رات ہوتا بھی اسی طرح بہت اچھی طرح سے اس ماحول میں سیٹ ہے بریڈ بھی اچھی کرتا ہے رات ہوتے کے متعلق میرے چینل پر پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ ہے اور ہاں اگر آپ نے رات ہوتے یا دیسی توتے رکھے ہوئے ہیں یا رکھنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اسٹریلین توتے یا پھر مرگیاں بھی رکھیں کیونکہ یہ توتے یعنی دیسی یا را کیونکہ یہ بہت زیادہ خوراق ضائع کرتے ہیں اس لیے اسٹریلین یا مرگیاں ان خوراق کو کھائیں گی جس سے خوراق ضائع نہیں ہوگی اور ان اسٹریلین یا مرگیوں کے لیے الگ خوراق لینے کی ضرورت نہیں رہے گی اور آخر میں ایک اور اہم بات کہ جو بھی نصر رکھیں اس کے بارے میں مکمل معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کرنے کے بعد رکھیں اور بریڈر پیر کی بجائے پٹھے خریدیں ان کو اچھی خوراق پر جوان کریں تاکہ وہ اچھی بریڈ کریں یعنی اگر آپ کے پاس اچھی انویسمنٹ ہے اور آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو تجربہ نہیں تو آپ پہلے اسٹریلین یعنی چھوٹی سستی برائٹیاں رکھیں جن سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی نقصان بھی ہو تو وہ زیادہ نہ ہو کیونکہ ان کی اسٹریلین لابرڈز اور کاکٹیل کی قیمتیں کم ہی ہوتی ہیں اور اگر آپ کے پاس انویسمنٹ بھی اچھی ہے اور آپ کو پرندے پالنے کا تجربہ بھی کافی ہے تو آپ گری پیرٹ یا پھر ایمیزون رکھیں یعنی کہ مہنگی نسلیں خریدیں اور مہنگی نسلوں کے زیادہ پیرز رکھیں کیونکہ پرندوں کی جتنی زیادہ تعداد ہوگی اس حساب سے ہی وہ اچھی بریڈ کریں گے اور اچھی بریڈ سے آپ کو زیادہ منافع ہوگا نئے دوست جو بھی پرندوں کا شوک کرنا چاہتے ہیں انہیں کسی بھی نسل کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوتی وہ مارکٹ سے بہت دھوکے کھاتے ہیں اور کئی لوگ بریڈر پیر کہہ کر انہیں پٹھے دے دیتے ہیں یعنی ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے وہ ان کو رکھ کر ان سے بریڈنگ کی توقع کرتے ہیں حالانکہ وہ کم عمر میں بریڈ نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو نسل کی اچھی پہچان ہونی چاہیے پٹھوں اور اڈلٹ پیر کا فرق معلوم ہونا چاہیے اور پرندوں کو بلا ضرورت میڈیسنز اور بریڈنگ فارمولے نہ دیا کریں اس سے پرندے کمزور ہو جاتے ہیں پرندوں کی خوراک میں جتنی قدرتی غزائیں ہوں گی یعنی کہ پھال اور سبزیاں وغیرہ اس سے پرندے صحت مند رہیں گے اور اچھی بریڈ کریں گے میرے چینل پر بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں جن میں میں نے پرندوں کی خوراک کے بارے میں بتایا ہے آپ چینل کو وزٹ کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور بہت سی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کوئی بات ہو سوال ہو یا سجیشن ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی